جو ہوتا تھا میرے انتہائی قابل قدر دوست زابط صاحب جو ہے وہ آکاؤٹ کرتے ہیں میں اپنا ٹائم نہیں دیتا تھا یعنی ہاؤ میں آپ کے ساتھ ہوں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ ہے کیوں نہیں ہے کمال کر رہے ہیں جنابی سپیکر یہاں پہ میں اپنے دوستوں کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں رولز آف پروسیجر اور کنڈکٹ آف بزنس کے حوالے سے بہت ساری سیمینار کانفرنسز ہوئی ہے میری ایک گزارش ہے کہ اس کو جو ہے مطلب ڈیٹیل میں ہم پڑھے اس پہ عمل درامت کرے تاکہ اپنے ہاؤس کو صحیح معنوں میں ایک ریشنل طریقے سے آگے بڑھا سکے یہ نہ ہو کہ میں ایجنڈے سے ہٹ کر کی کوئی اور بات کروں یہ نہ ہو کہ میں پوائنٹ آف آرڈر کو کہوں اور کئی اور پہ جاؤں اس لئے میری گزارش ہے آپ سارے ساتھیوں سے کہ پروپرلی اگر ہم اس کو چلائے تو بہتر ہوگا آج انتہائی مجھے خوشی ہو رہی تھی مجھے معلوم ہوا تھا کہ کل اپوزیشن کے ساتھی جو ہے وزیرالہ صاحب کے ساتھ بیٹے تھے آج بہت سارے مسائل کا حل نکل چکے وہ راضی بھی ہو چکے لیکن آج میں اپنے ساتھیوں کی تقاریر سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پتنی کل کوئی مسئلہ حل نہیں ہوئے مزید بگڑ چکا ہے اس لئے میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس ہاؤس کے اندر رہتے ہوئے جذباتی بھی ہو سکتے ہیں یقینی طور پر لیکن ایک دائرے میں رہتے ہوئے مجھے معلوم نہیں ہے آغا صاحب نے ابھی مجھے کہا آغا صاحب میرے بزرگ بھی ہے انہوں نے اس ہاؤس اس فلور پہ کہا مجھے معلوم نہیں ہے یہ لفظ یا یہ سینٹنس جمہوری ہے یا پارلیمانی ہے انہوں نے کہا کہ بینز کے بات کرتے کرتے بینز کے آگے بین بجانا مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کا کیا کیا مطلب ہے یہ جمہوری انفاظ تھے یا اس کو عظف کرنا چاہیے بینز کون ہے کس کے آگے بین بجانا ہے یہ چیزیں جو ہے میری گزارش یہ ہے کہ کم اس کم پارلیمانی روایات پارلیمانی زبان جمہوری زبان کو مدنظر رکھنا ہوگا دوسری بات یہ کہ جنابی سپیکر ساتھیوں نے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے بات کی ساتھیوں نے نفسی اوارڈ کے حوالے سے بات کی یہاں پہ سیاسی کارکنان کے خلاف مقدمات کے حوالے سے بھی بات ہے جنابی سپیکر ابھی آلی میں دوسرے ایت کو جو ہے جس طرح سے زیارت میں جو دہشتگردی اور صفاقی ہوا اس میں پھر بھی ہماری مصفر چون رہی ہے ہمارے ہزارہ قوم کے مصفر چون رہی ہے کہ ہمارے یود جو فٹبالرز تھے یود وہاں پہ ایت منانے کے لئے گئے مجھے اپنے آنریبل منسٹر سے بھی گزارش یہی ہے کہ وہ کھوچ لگا دے اس کو دیکھ لے کہ کئی پہ کون سا گروہ انوالف ہے آرڈرین ڈاؤس بام ڈیوائز آرڈرین ڈاؤس محمد نواز عجی صاحب میروانے کر کے تو اس واقعے کی میں شدید الفاظ میں مضمت بھی کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے مطلب ہمارے لوگوں پہ کراچی سے آئے ہوئے مظلوم جو دوسرے سیات ہیں ان کے ساتھ جو نحصہ فی جس طرح سے ان کو جلایا گیا جس طرح سے بم ڈیوائز رکھا گیا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں ہم خود جو ہے میں کنسن وزیر سے یہی ریکوست کروں گا کہ ان کے ڈیپتھ پہ جائے اور اس کا کوج لگا دے کہ وہ کون سا گروہ ہے وہ کس طرح کے کام کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جنابی سپیکر ہم نے سابقہ کئی سالوں سے جس صفاقیت کا جس وحشیت کا جس بربریت کا مظاہرہ یا آپ کے ہمارے لوگوں پر ہوا یا آپ کے ہمارے لوگ جس بے دردی سے قتل ہوئے ہمارے بھی سیاسی کارکون سیاسی پارٹی ہم نے بھی احتجاج کیے یعنی اگر کوئٹے کے ریکارڈ میں دیکھا جائے آئی جی صاحب نے ایک زمانے میں ہمیں کہا تھا ایک آئی جی صاحب تھا کہ سب سے زیادہ مردعوات آپ لوگوں نے ہمارے ادارے کو کیا میں نے کہا ہمارا وحث یہی ہے ہم نے کہا ہے کہ بھئی ہم نے مردعوات بھی بولا ہے ہم چوکوں بھی گئے ہیں ہم نے ایک سیاسی کارکون کے ساتھ ایک ڈسپلن ہوتا ہے ایک نظم ہوتا ہے ایک ادارہ ہوتا ہے اس ادارے کی دسترالعمل ہوتا ہے ہم کبھی بھی اپنی سیاسی کارکونوں کو یہ نہیں کہا ہے کہ جا کے جلاو کرے جا کے گہراو کرے جا کے کسی کو نقصان پہنچائے جا کے ایسے نعرے اور شوار یا سلوگن دے دے جس سے ہماری بنیادے کوکڑا ہو جائے یا کمزور ہو جائے یعنی وہ نعرے جس سے جناب سپیکر ابھی حالی میں جگہ پہ میرا سپیش تھا کہ حالی میں اب دنیا نے ایک اور فیصلہ کر لیے دنیا نے اپنی جنگی جتنے سازو سامانے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور زیادہ تر ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ دوسرے اپنے دشمن ممالک میں ان کے اندر فیفت جنریشن وار کیریٹ کیا جائے فیفت جنریشن وار کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے پروکسیس کے ذریعے اپنے ایجنٹوں ایجنٹوں کے ذریعے وہاں پہ اس مملکت میں اس مملکت کی بنیادوں کو کوکلا کریں وہاں کے اداروں کو ٹارگٹ کریں وہاں کے سٹیبل اداروں کو ٹارگٹ کریں اب تو یہ وار لڑی جا رہی ہے دنیا جا رہی ہے لوگ اپنے امسائے ممالک کی طرف یہاں پہ ہم جو فینسنگ کر رہے ہیں یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری اداروں کو معلوم نہیں ہے سیاسی کارکنوں کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے یہاں کے سٹیبل اداروں کو سب سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ ان کو انسٹیبل کریں یا ایسے شوار ہماری یود کے کو دے دے ایسے نعرے ان کو دے دے جس سے یقینی طور پر ہماری دشمن خوش ہوں گے یقینی صورتی حال میں اس میں اضافہ ہو جائے اس لئے میری گزارش یہ کہ ہم جب اپنے آپ کو سیاسی کارکن کہتے ہیں تو ہماری سیاسی کارکن وہ ایک نظم کے تحت ایک ڈسپلین کے تحت ایک دستور الرمل کے تحت ایک قانون و مقررات کے تحت اسے آگے جانا چاہیے اس طرح نہیں ہوگا کبھی کوئی کارکن میرے پارٹی کا کوئی کارکن کبھی بھی ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ جا کر ایسے نعرے لگائے آرگنائز فنکشنل ادارے ہیں ان کے خلاف جو ایسی اعتمادی پیدا کیا جائے جس سے ہماری نقصان ہو ہماری اداروں کی نقصان ہو ہماری مملکت کی نقصان ہو بلکہ ہم سیاسی اداروں کو سیاسی کارکنوں کو وہ تربیت دینا چاہیے کہ ہم اپنے صوبے کو اسٹیبل کرنا ہے ہم اپنے ملک کو اسٹیبل کرنا ہے ہم نے اپنے شیئر کو اسٹیبل کرنا ہے ہم نے تعصب سے نفرت کرنا ہے ہم نے نفرت سے نفرت کرنا ہے ہم نے یہاں پہ رواداری لانا ہے ہم نے یہاں پہ بائیچارہ لانا ہے ہم نے یہاں پہ مذہبی برداشت اور قومی برداشت لانا ہے اسی میں ہم سب کی فلا ہے باقی اگر کوئی سیاسی کارکن خدا نہ خواستہ ہماری ساتھ بھی ہمارے اوپر تین سو دو بھی کٹا گیا ہمیں مارا بھی گیا تین سو دو یعنی ہر قسم کے فائی آر ہمارے اوپر بھی کٹا گیا لیکن ہم نے کبھی بھی وہ سلوگن نہیں لگائے جس سے ہماری اداروں کی بدنامی ہوگی یا ہماری اداروں پر نکتہ چینی ہوگی تینکیو ارمچ